دل کا عارضہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں عام ہے اور دل کے امراض میں مبتلہ لا تعداد مریض روزانہ کی بنیاد پر دماؤں کا استعمال کرتے ہیں علاج کرواتے ہیں اور اس بیماری سے ممکنہ احتیاط کرتے ہیں لیکن ان سب میں ایک چیز مشترک ہے وہ یہ ہے کہ ان کی بڑی عمر عمومی طور پر دل کی جو عارضوں میں جو مبتلہ لوگ ہوتے ہیں وہ تیس سال سے اوپر کے لوگ ہوتے ہیں لیکن آج ہم بات کریں گے ایک ننھے فرشتے کی عمر اس کی ہے چار سال اور دل کی ایک عجیب بیماری میں وہ مبتلہ آئے ہمارے پاس سوشل میڈیا سے بہت سارے میسیجز آئے اور ہم نے جب ان میسیجز کو دیکھا ان سے بات کی تو ہم بھی احران ہوئے پریشان ہوئے یہ ایک ایسا سنڈروم ہے جو تقریباً دس ملین بچوں میں سے کسی ایک پر اثر انداز ہوتا ہے یہ وہ بیماری ہے اسلان ان کا نام ہے اسلان جلیل اور ان کی والدہ نمرا جلیل ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے ہم جانیں گے کہ یہ جو دل کا جو آرزہ لاحق ہے یہ کیا ہے اور اب یہ بچہ جو ہے وہ کیسے دوبارہ زندگی کی طرف آ سکتا ہے اس کے لئے کیا کوششیں کر سکتے ہیں اور ہم اور آپ مل کر کیا کر سکتے ہیں فون لائنز بھی پلیز ہماری ہم چاہیں گے کہ آن کر دی جائیں تاکہ جو لوگ بات کرنا چاہیں وہ بھی ہمارے سیگمنٹ میں شامل ہو سکیں اور ان کے علاوہ ہمارے ساتھ مشہور کارڈیولوجس جناب ڈاکٹر جنرل عزر محمود کیانی صاحب بھی موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے اور ان سے بھی ہم کچھ گائیڈنس لیں گے اس حوالے سے اسلام علیکم نمرا صاحبہ اسلام علیکم جنرل صاحب عزر صاحب آپ کو آواز آرے ہیں تینکیو سر بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا سب سے پہلے تو ہم اسلام کی والدہ کی طرف چلے جاتے ہیں پھر سر آپ کی طرف آتے ہیں تینکیو بہت شکریہ آپ آئیں اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام سیلو it's okay are you shy are you shy اچھا یہ بتائیے نمرا کے جو ایشو ہے اسلام کا وہ کیا ہے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لئے اگر آپ بتا جائیں سب سے پہلے تو i would like to thank you کہ آپ لوگوں نے ہمیں opportunity دی کہ ہم اسلام کی story آپ کے ثروب پوری پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں بتا سکیں جب اسلام چودہ دن کے تھے تو ہمیں پتہ لگا کہ ان کو ایک allergies ہی ہو گئی تو ہم ان کو pediatrician کے پاس لے کے گئے تو وہاں جب انہوں نے اس کی oxygen saturation اور stats دیکھے تو بہت low تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کو foreign rush کریں کسی بھی cardiologist کے پاس اور ہم سب سے اچھے cardiologist کے پاس گئے وہاں ہمیں پتہ لگا کہ آزلان کو بہت ساری heart کی complications ہیں اور یہ سلسلہ ہمارا ابھی شروع ہو گیا تھا جب تک یہ ڈھائی سال کے نہیں ہو گئے تب تک ہم صرف ڈائیگنوزز ہی کرواتے رہے اچھا اور یہ ڈائیگنوزز جو ہے وہ pregnancy کی توران بھی نہیں پتہ چلاتا کہ کوئی complications ہیں نہیں پتہ لگا یہ neonatal سے بھی ڈسچارج ہو گئے اور 14 ڈیس کے بھی allergy ہوئی تھی تو ہم گئے کیا 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 آزلان کو ہیٹرو ٹیکسی سینڈروم ہے جو افیک کرتا ہے ایک بچے کو ڈو ٹین ملین چیلرن اور اس کے الاوہ یہ ہیٹرو ٹیکسی سینڈروم پوری اناٹمی کو افیک کرتا ہے صرف اس میں دل بھی آجاتے ہیں اس میں لنگز بھی آجاتے ہیں اس میں لیور بھی آجاتے ہیں اس پہ سپلین بھی آجاتے ہیں تو آزلان کا جو ہارت ہے وہ ایک تو right sided ہے نوت left sided نوت left sided نوت left sided right sided ہے ulta ہے and it is also facing the spine اچھا جس کی وجہ سے ارسہ لگ گیا doctors کو اس کو دیکھنے میں ڈائیگنوز کرنے میں 3D scanning بہت کچھ involved تھا doctors اپنی کتابیں پھر اس کو دیکھتے تھے بہت رہلی پورے دنیا میں بہت رہل ہے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ آزلان اس کی سپلین نہیں ہے اس کا stomach right side پہ ہے جو سپلین نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کو ایک دم operate بھی نہیں کروا سکتے اچھا کیونکہ سپلین جو ہے وہ immunity build up کرتی ہے اور آزلان کی condition کے ایک ہی treatment ہے وہ ہے bi ventricle repair دونوں ventricles کو اس کی دونوں ventricles موجود ہیں پر ان دونوں ventricles کو strengthen کرنے کی surgery اس کو دوسرے لفزوں میں complete heart repair بھی کہتے ہیں تو وہ جو positioning ہے وہ بھی اس سے چینج ہوگی وہ بہتے رہے ہی کچھ چینج نہیں ہو سکتا جو پاکستان میں اور ہمارے ادھر ریجن میں سرجری موجود ہے وہ ہے سنگل وینٹرکل سنگل وینٹرکل پہ پورا بردن دال دیں گے پر وہ کریکٹیف سرجری نہیں ہے جو ہماری ریسرچ کے مطابق ہم چار سال سے ڈیل کر رہے ہیں چار سال سے ڈیل کر رہے ہیں پوری دونیا سے ہم ان ٹچ ہیں تو سنگل وینٹرکل میں کیا ہوتا ہے کچھ عرصے بعد لنگز لیور کیونکہ ایک وینٹرکل پہ جب سارا بوجھ پر جاتا ہے تو لنگز لیور اور ہارٹ ڈیمیج شروع ہو جاتا ہے سیروسس کی طرف چلا جاتا ہے بیس سیال کے اندر اندر اور اس کی ایک ہی ٹریٹمنٹ پھر اس کے بعد ہارٹ ٹرانسپلانٹ جو آزلان کا نہیں ہو سکتا تو اب ان کا ہو سکتا ہے صرف یہ ڈبل وینٹرکل سرجری اس کی بائی وینٹرکل سرجری ہو سکتی ہے ایک تو سپلین کی وجہ سے اور دوسرے سرکلیٹری سسٹم ڈیفرنٹ ہونے کی وجہ سے صحیح ہے اس پر اب ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم لے لیتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا پروگرام کے لیے یہ ہیٹرو ٹیکسی سنڈروم پہلی دفعہ ڈاکٹر صاحب اس کے بارے میں کچھ بتا سکتے ہیں یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ہوتا ہے یہ باڈی میں یہ کمپلیکیٹڈ قسم کی جو ہے وہ ایک ڈولمنٹل ڈیفیکٹ ہے بچے میں جو ہوتا ہے اور یہ کافی بچوں میں یہ چیز ہوتی ہے اور اس کی میں ایکچلی میں تو ایڈل کارڈیالوجست ہوں لیکن پیڈیارٹک کارڈیالوجست ہیں وہ اس پر اوپر زیادہ اپینین دے سکتے ہیں لیکن اس بچے کی جو ابنامیلٹیز ہیں اس میں ابھی ایم شور کہ انہوں نے جو ہمارے دو میجر سینٹرز ہیں جو پیڈیارٹک کارڈک سینٹر ہے ایک ایف ایسی اور دوسرا لاہور والا چلڈن ہاسپٹل ہے جہاں پہ اس طرح کی کامپلیکیٹڈ سرجریز ہو رہی ہیں اور ان سرجریز میں جو ہے جو ان کی کامپلیکیشنز ہیں اس میں سے جو بیس سینٹر آئی ٹھنگ میں کہوں گا پاکستان میں ہے وہ چلڈن ہاسپٹل لاہور وہاں پہ ہمارے پرفیسر مصود صادق ہے جو پیڈیارٹک کارڈیولوجسٹ ہیں اور جو اچھے سرجن ہیں وہ ہے ڈاکٹر آسل اب یہ اس سرجریز میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے تو اس ابنامیلٹی کو دیکھنے کے لیے کئی دفعہ اور بہت سارے ری ایویلیویشن اور ٹیسٹ کرنے کی ضرورت ہے اور می بھی کہ کسی بھی سرجریز سے پہلے ہو سکتا ہے کہ کارڈیاکیت جسے ہم انڈیوگرافی کہتے ہیں وہ ان کی کرنی پڑے اور اسی سینٹر میں کرنی چاہیے جہاں بھی یہ سرجریز ہونی ہے تو میرے ان کو یہ مشورہ ہے کہ یہ ڈاکٹر آسل جو ہے لاہور میں انہیں ذرا کانٹیک کریں وہ دو جگہ پہ کام کرتے ہیں وہ ایک چلڈن ہاسپرل میں کام کرتے ہیں اور دوسرا اتفاق ہاسپرل میں کام کرتے ہیں اور بہت چیہ سرجن ہیں اور وہاں پہ یہ فونٹ آن آپرویشن جو اسے صاف سے ری کریکٹلی وہ جو کریکٹیو سرجری ہے اور بڑے ویسلز ہیں ان کو ریپلیس کرنا کنیکشنز کو دوبارہ ریکنیک کرنا نیچے والے حصے کی وین کو کلیک کرنا یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اور یہ فونٹ آن آپرویشن کے نام سے ہے اور یہ ان کا ہو سکتا ہے پوری زندگی آپ اس سرجری کے بعد اچھے طریقے سے صحت مند اچھلتے کودتے کھیلتے گزار سکتے ہیں جی دیکھیں ابھی تک جو یہ سرجریز ہوئی ہیں دنیا میں فونٹ آن آپریشن جو ہوئے ہیں اس میں سے تقریباً 35 سے 40 سال آپ آرام سے گزار سکتے ہیں اس کی ساتھ ساتھ کوئی کامپلیکیشنز ہوتی ہیں دیکھیں ایک جو سرجری جو ہوئی 39 کی ایج پہ ہو ابھی 70 پلس ایج میں ابھی بھی زندہ ہے اس فونٹ آن آپریشن کے ساتھ اس کی کامپلیکیشنز ہیں لیور کے اوپر اور باقی ساری چیزیں ہوتی رہتی ہیں لیکن ساتھ ساتھ پھر ان کی ٹیٹمنٹ بھی ہوتی رہتی ہے اور آخر میں جب یہ چیز ایسی فیلیر والا سلسلہ ہو تو پھر ہارٹ ٹراسپرانٹ کا ہوتا ہے لیکن at least 35-40 years اس آپریشن کے ساتھ مل جاتے ہیں صحیح ہم نمرہ صاحبہ کی طرف دوبارہ جاتے ہیں نمرہ صاحبہ آپ نے یہ تمام جو ڈاکٹرز اور ہسپٹلز بتائے آپ نے ان سے کانٹیک کر لیا جی آزدان جب تین مہینے کا تھا ہم اتفاق ہسپٹل گئے تھے ڈاکٹر آسین سے بھی ملے ان کی بھی سنگل وینٹرکل جو فونٹین سر بتا رہے ہیں وہ ہی سرجری ہے فونٹین اور بائی وینٹرکل رپیئر کا ڈیفرنس یہ ہے کہ جب ہم آزدان کو آگا خان لے کے گئے تو ہمیں وہاں پتہ لگا کہ آزدان زیادہ تر ڈاکٹرز کا یہ خیال ہے کہ he can not be a candidate for فونٹین کیونکہ وہ اس کی زندگی اور misery میں ڈال دے گی کیونکہ liver cirrhosis اس کا liver already mid line liver ہے that means liver structure normal liver کی طرح ہے ہی نہیں جب circulatory system اور liver structure normal liver کی طرح یا normal human anatomy کی طرح نہیں ہے تو ظاہری بات ہے وہ 30 to 40 years بھی نہیں گزار سکے گا تو پھر اس کا solution کیا بتایا ہے اس کا solution صرف بائی وینٹرکل رپیئر ہے وہ کہاں سے ہو سکتی ہے وہ صرف ایک ہی hospital ہے USA میں جو اس وقت یہ جنہوں نے یہ invent کی ہے surgery Boston Children's Hospital اور اس کے لئے ہم کیونکہ اس surgery کی cost ہمارے حساب سے بہت زیادہ ہے وہ کتنی cost ہیں اس کی around پاکستانی روپیز میں 3.5 کروہ روپیز ہے اور ہم نے ابھی تک بہت سارے doctors اور بہت سارے doctors ہمارے پاس جو ہم help کر رہے ہیں اور جو ہمارا word spread کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو ہمیں angels ہیں جو ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ کر رہے ہیں اور جن کی بدولت آج ہم آپ کے پاس بھی بیٹھے ہوئے ہیں انہوں ان کو سب کو ملا کے crowd funding کے اس سے ہم نے ابھی تک 63 almost lakh روپیز ہم نے collect کر لیا ہے یہاں بھی تو اس میں پھر کافی رقم ابھی باقی ہے باقی ہے اور یہ سجری وہ نہیں کب ہے مطلب اس کی کوئی ایسی ڈیڈلائن ہے کہ اگر اس ٹائم تک نہ کرائی تو خدا نہ خاصتہ کچھ complications ہو سکتی ہے آزان کو بہت زیادہ سفر کرنا پڑا ہے اس کا heart rate فورتھ بردے والے دن 235 beats per minute پہ چلا گیا تھا اور oxygen rapidly fall کری تھی تو ہم اس کو امرجنسی ہمیں انہوں نے رش کرنا پڑا جہاں پہ میڈیسن سے کوئی افیکٹ نہیں ہوا and they had to give him electric shocks اچھا کہنا بہت آسان ہے بلکل لیکن اللہ تعالی نے اس کو دوبارہ زندگی دی تین shocks کے بعد اس کا heart rate normalize ہوا راولپندی institute of cardiology is a cardiology institute اور وہاں کے جو سب سے top surgeons ہیں وہ ان کی ٹیم بیٹھی اور انہوں نے آزان کا case review کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ابھی اس کو ایک میڈیسن دے رہے ہیں جو اس کا heart rate normal کرے گی پر ہمیں نہیں پتا اتنی complex anatomy کے ساتھ کہ یہ کب تک کر سکتی ہے ہم لوگوں کے پاس سمجھ لیں why we have one year اگر ہم نے کی surgery by ventricle repair or delay کیا تو اس کا heart is دوران effect ہو سکتا ہے صحیح اور اگر ایک سال کے اندر ہو گئی تو پھر کیا امید ہے کہ پھر he can live a normal life like he can go hiking bi ventricle repair بہت اچھا success rate ہے بچے اس کے بعد hiking پہ جاتے ہیں بہت ساہی چیزیں اور activities منی بھی بتایا وہносی بچے آپ نے بے بھی بتایا کہ 39u میں ہوا اور سمبڈی زیلید سنETH that is also with normal human anatomy اچھا اب ہم لے نمچ بچے کی نمچ بچے یہی حسنہ ہے جیسا بھی ہے اس کو فکس کر دیا جائے تو وہ نمچ بچے انشاءاللو کوئی نمچ بچے کہنا چاہہہے ہیں ماما کیفر ہے اسلح ازلاں جرب рыبار two everyone 땡 کیل you with my name for helping me Cameron when where islden you a sector where that is the camera Who camera person largest Give it造 AakWA yeah Ia aaa no there is can you give a flying kiss wow and tell people that you need help tell them tell them you are waiting for their help i am waiting i am waiting can you say please help me he doesn't need to say this اگر اگر تھوڑا سا amount کا حساب اگر لگاؤں تو یہ کوئی تین ساڑھے تین کروڑ کا جو رقم ہے اگر میں ویسے کالکولیٹ کروں مجھے بہت بڑی رقم لگتی ہے یہ لیکن اگر ہم اس طرح سوچیں کہ آج کل جو گھر بکرہ ہوتے ہیں میرے ذہن میں ابھی وہی مثال آئی ہے نا کہ وہ ایک گھر جو ہے بڑا سا وہ کتنا ہوتا ہے کوئی تین کروڑ چار کروڑ جتنے بڑے بڑے لوگ جن کی بڑی بڑی آوزنگ سوسائٹیز ہیں بڑے بڑے لوگ جن کے بہت سارے گھر ہیں بہت بڑے 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 کاروبار ہیں اور بہت زیادہ دولت ہے ان لوگوں کے پاس تو ان کے لیے تو یہ تین ساڑھے تین کروڑ کا جو amount ہے وہ میرے خیال میں پینٹس کہتے ہیں اور ان میں سے بھی پھر ایسا کر سکتے ہیں کہ ایک بندہ نہ کرے چار فرینڈز مل گئے بہت بڑے کاروباری شخصیات ہیں چار فرینڈز مل گئے انہوں نے پچاس پچاس لاکھ ڈالے اور وہ یہ ہو گیا تو یہ ہو تو سکتا ہے اس میں کوئی اتنا بڑا issue نہیں ہے کیونکہ جتنے بڑے بڑے لوگ ہمارے یہاں پر ہیں پاکستان میں اور بڑے نابی ہوں میرا تو ویسے ہی بڑوں سے بڑوں کے علاوہ جو بڑا نہیں ہے اس پر بھی میرا ایمان ہے کہ پاکستان کی آپ کو پتا ہے ناظرین کے جب نیشن آگے آتی ہے اور جب وہ یہ ٹھان لیتے ہیں کہ ہم نے فلان چیز کرنی ہے تو بس پھر وہ فلان چیز کرنی ہے اور پھر خان صاحب کی مثال دوں گی تو لوگ کہیں گے کہ یہ تو خان صاحب کی مثال لے آئیے لیکن وہ بھی ہر اپنی سپیچ میں یہ بتاتے ہیں کہ میں نے کہا تھا شوکت خانم بنانا ہے اور لوگوں نے کہا تمہارا تو تم ٹھیک نہیں خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے گھبرانا نہیں ہے انشاءاللہ شوکت خانم بھی بن گیا تھا کرونوں کا عربوں کا ہسپیٹل ہے اور آپ ماشاءاللہ دیکھیں کہ تین چار ہیں پاکستان میں تو اور بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے جنرل صاحب فائنلی آپ کی طرف اگر ہم آئیں اور آپ سے ہم یہ پوچھیں کہ اب یہ جو کیس آپ نے سنا ہے اور اس کے جو ڈاکٹرز نے ان کو جو مشوری دیئے ہیں اور جو بوسٹن ہسپیٹل سے جو بھی علاج یہ تجویز کیا گیا ہے ان کو اس کے سوالے سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے جی اس میں سب سے اچھے ہمارے جو سرجن امریکن ٹریلی تھے ڈاکٹر آسیم تھے اور اگر انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ بوسٹن سے چھوٹ میں جانا پڑے گا تو پھر آئی تھی کہ وہاں پہ وہ کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہے سرجی کے ریزلٹ سے وہ کمفیٹیبل فیل نہیں کر رہے تو اس لیے انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ وہاں پہ چلے جائیں تو میرا تو یہاں پہ آپ کی پروگرام کی وساطت سے گورنمنٹ کو ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ دیکھیں کہاں پہ کتنے پانچ کروڑ دس کروڑ ہم افورڈ کرتے رہیں گے اسی طرح کا ایک ہسپٹل یا دو ہسپٹل پاکستان میں بنا دیں داکہ لوگوں کو آپ یہاں پہ پانچ سے چھ لاکھ میں یہ اپریشن یہی پہ ہو جائیں اور لوگوں کو کروڑوں کے لیے باہر جو ہے آپ کا فارن ایکچچینج ہے وہ نہ خرچ کرنا پڑے اور ایک دو ہسپٹال بنانے میں کوئی زیادہ پیسے نہیں لگتے اور آپ کو ٹرین کرنے میں زیادہ پیسے نہیں لگتے ہمارے ہاں کامپیٹنس جو لوگوں میں کامپیٹنس ہے پوٹینشل موجود ہے یہ کام بہت کچھ کر سکتی ہے بہت سے سرجن ہے بہت سے کارڈیالوجس ہے اور یہ سارے کام کر سکتے ہیں وہ شرطیں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ کی ویل ہو اور گورنمنٹ کی ویل ہو تو انشاءاللہ یہ جو پاکستان ہے یہ بوسٹن بن سکتا ہے اور یہ ہسپٹال بن سکتے ہیں بجائے یہ کہ ہم انڈیوجل ایک تو یہ پیشنٹ بہت زیادہ ہیں جو بچارے جو وغیر علاج کے جو چلے جاتے ہیں اس دنیا سے اور ان کے تو چند ہزارہ فورڈ نہیں کر سکتے کہاں لاکھوں کرونوں کی بات ہے تو یہ ہونا چاہیے بلکل صحیح بات ہے جو لانگ ترم سلوشن ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہسپٹال ایسے بنائیں کہ ہمارے ملک سے کسی کو بھی اور یہ بات میں کسی کو بھی کہہ رہا ہوں کسی کو بھی باہر نہ جانا پڑے پاوندی ہو کہ باہر نہیں جا سکتے بہت سارے لوگ بہت شکریہ آزر صاحب آپ کا مطا کریں گے کس طریقے سے لوگ ریچ آؤٹ کر سکتے ہیں آپ کو یہ ضرورہ بتا دیجئے ہمارا ایک تو میرا نمبر ہے آپ مجھے کال کر سکتے ہیں ڈائریکٹلی دوسرا ہمارا انسٹاگرام پیج ہے فیس بک پیج ہے اس کا کوئی ہیسٹاگ یا کوئی آئی ڈی وغیرہ بتا دیں ہیسٹاگ ہیلپ فکس آزلانز ہارٹ اے ایس ایل اے ایس آزلانز ہارٹ تو اگر آپ وہ سرچ کریں آزلان the heart warrior کے نام سے یہ پیج ہے آپ اس پہ سرچ کر سکتے ہیں آپ اس کی تھروں لانچ گوڈ کا لنک ہماری بائیو میں پریزنٹ ہے آپ لانچ گوڈ پہ بھی ڈائریکٹلی پیمنٹ کر سکتے ہیں اگر کوئی اور آپ کو میتھر پیمنٹ کے لیے چاہیے آپ ہم پیرنٹس کو ریچ آٹ کر سکتے ہیں تو انسٹاگرام کا ہمیں بگرہ اور یہ دونیشن سارے کیا بہرام کا آزلان the heart warrior فیس بک کا بھی آزلان the heart warrior اور جو دونیشن سے وہ کیا آپ بہرام کا آزلان ہسپٹل جا رہے ہیں ابھی سارے یا ابھی یہی پہ ابھی لانچ گوڈ میں کتھے ہو رہے ہیں اور کچھ ہمارے پاکستانی بہت اچھے لوگ ہیں جو ہم مجھے ڈائریکٹ بھیجتے ہیں وہ ماؤنٹ بھی کتھا ہو رہا ہے وہ ہمارے پاس 9 لاکھ روپیز جمع ہو گئے ہیں وہ اور لانچ گوڈ یہ دو جگہیں ہیں جہاں پہ یہ اور یہ سب بھی کتھا ہو کہ باستان ہسپٹل جلے جائے گا پہلے پیمنٹ ہوئے گی سرجری کی پھر وہ ہمیں ویزا سکتے ہیں اور وہاں آپ کی باتچیت ہو گئی ہے جو کوڈینیٹر ہے سرجری کی کوڈینیٹر وہ ہمارے ساتھ ڈیلی بیسس پر انٹ اچھ ہے کتنی آپ کی فنڈنگ ہوئی کس طرح ہوئی کیونکہ ہم نے اس کو بتایا کہ ریسنٹلی کہ we almost lost him تو they are also very concerned انشاءاللہ انشاءاللہ یہ جو ٹارگٹ ہے یہ پورا ہوگا اور ہم اس میں جتنا حصہ ملا سکتے تھے ہم نے آپ کے سامنے یہ سانسلسلہ لاکر پیش کر دیا ہے سوشل میڈیا پر آپ ان سے کانٹیک کر سکتے ہیں اور دعا یہی ہے کہ اسلان جو ہے وہ اچھے طریقے سے زندگی گزارے سپورٹ سکیلے اور جس طرح ہمارے باقی سارے بچے ہیں کھیلتے کھوٹتے ہیں اسی طرح آسلان بھی ہو اور جو آخر میں ڈاکٹر صاحب نے بات کی تھی اس کو انڈورس کریں گے کہ حکومتوں کو یہ چاہیے کہ ہیلتھ فیسیلٹیز پاکستان میں اس لیول کی لے کر آئیں اس سٹینڈرٹ کی لے کر آئیں کہ پاکستانیوں کو باہر نہ جانا پڑے اور ہمارا بہت سارا فورن ایکسچینج آپ دیکھیں گے کہ یہ سارے کروڑوں روپے باہر جائیں گے لیکن کیوں ضروری ہیں کیونکہ بچے کی جان بچانی ہے تو وہی چیز جب پاکستان میں ملے گی تو پھر لوگ یہاں پر زیادہ آرام سے سرویسز آویل کر سکیں گے کیونکہ ڈاکٹرز کی کمپیٹیبیلیٹی کمپیٹنس پر کسی قسم کا کوئی کوئیسٹن نہیں ہے پاکستانی ڈاکٹرز سب سے میرا غالیت زیادہ داستے